جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس رو آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تھے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں آج میرے ساتھ بڑی اہم یہاں پرسنلٹی موجود ہے جن کا پچھلے دو ایک ہفتہ میں ہم نے دیکھے بہت ساری خبریں آئی ہیں میڈیا پہ آکے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینس چلے ہیں اس پہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں ٹی وی شوز ہوئے ہیں بہت بڑی کنٹو ورسی تھی آپ بلکل صحیح سمجھیں ڈاکٹ رمان نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی کے ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں فاؤنڈر ہیں جنہوں نے یہاں پہ سپورٹ چینل جو ہے یہ اس کو شروع کیا تھا اور اس سے زیادہ جو میں کنٹیویشن سمجھتے ہوں کہ دنیا بھار کے بڑے بہترین کرکٹرز جو تھے ان کو ٹی وی پر لے کے رہے اور ہمارے ساتھ بڑی ایکسپالٹ اپینین ہے اور بہت سارا ہمیں نیا سننے اور جاننے کو ملا سو اگر ڈاکٹ صاحب جو ہیں پورے پاکستان میں سپورٹس یہاں پر لور ہیں ان کو آ کے جانا بھی جاتا ہے پہچانا بھی جاتا ہے لیکن جو مین اس پہ ہوئی ہے کنٹو ورسی ہوئے شویب اختر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے آ کے اس نے ڈاکٹ صاحب کو بھی صافظہر ہے انہوں نے ان کو بھی ہلٹ کیا ہوگا شویب اختر کو بھی ہلٹ کیا ہوگا بہت ساری فینز ہیں دونوں کے فینز ہیں ان کے بھی ہیں ان کے شویب اختر صاحب کے بھی ہیں وہ بھی بہت بڑے سٹار ہیں یہ اپنی فیلڈ میں ان کا بڑا جیسے مہنہ کا سپورٹس کے حوالے سے ان کا کنٹویویشن بھی ہے ان کا نام بھی ہے لیکن یہ اب تک شویب اختر صاحب کی تو سائیڈ سٹوری ہم سنی رہے تھے وہ بھی سامنے آ رہی تھی قوم نہیں کیونکہ اس کو برہ راست اس کو دیکھا بھی ہے چیزوں کو لہٰذا جو ان کی سائیڈ آف دا سٹوری تھی دک صاحب کی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں کہ کچھ آپ ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ آپ کی سائیڈ آف دا سٹوری بھی سنی جائے کہ کتنا اس میں کس کا قصور قوم نے تو دیکھا خیر اس وقت جو بھی ہوا وہ سامنے اس پر بھی بات کریں گے کہ کس کا قصور تھا تو بڑا دک صاحب ایکن تینکیو ویری مچ فر کمنگ ٹو دا شو اینڈ اینڈسٹینڈ کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اس وقت آپ کے لیے آنا کامت سپیشلی ٹی وی پہ کیونکہ آپ ابھی بھی میرا خیال ہے پی ٹی وی کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ ہے اور وہ انکویریز وغیرہ کی بات چیت بھی ہو رہی تو لہٰذا آپ کا آنا اپنی وہ اپنی کہتے ہیں سائیلنس کو بریک کرنا آہ آپ کا آہ اگن وان سکیند تینکیو ویری مچ سر سر یہ بطلب ہے ایک تو اس پہ نیچرل سا اس پہ question ہے گا میں جہاں سے چلیں شروع کرتے ہیں آپ کے background پہ اگر تھوڑا سا آپ اس میں بتا سکیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ آتا ہے کہ ڈاک صاحب کا background جو تھا وہ medical doctor کا ایک ان کا background ہے and all of sudden آپ نے switch کی اگرچہ میں پڑھتا رہا ہوں بہت سارے news میں آپ نے اس پہ cricting پہ cricket پہ بہت سارے articles لکھیں جو انگلیش میرا خیال ہے journalism follow کرتے ہیں انہوں کا آپ کا اندازہ تھا یہ کیسے آپ اس پہ switch ہوئے میں آتا ہوں اس پہ شو بکتر صاحب کی اس پہ ہاتھ ہوں لیکن بہت سار لوگ جو آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہوں گے رہو بے first of all thank you very much کیونکہ جب controversy ہوتی ہے and somebody in the middle of the storm جب آپ بھور میں فسے ہوتے ہیں تو پھر بہت کم لوگوں کے ہاتھ نظر آتے ہیں تو آپ کا مجھے ہاتھ نظر آیا اور I'm obliged کے وہاں ادھر بیٹھا ہوں رہو بے بات یہ ہے کہ cricket نہ میرے گتھی میں آپ سمجھ لیں اور بہت early age میں میرے انکل تھے مامو رانجی ٹروفی کھیلے ہوئے پھر ہمارا ancestral گھر تھا لاہور میں راجگرہ روڈ میں جہاں پہ پیچھے بہت سارے cricketers وہاں سے بنے بے تہاشا first class cricketers cousins ویرہ ابھی تو وہاں پہ اشرف علی سادت علی یہ ادھر موجود ہوتے تھے سو وہاں سے ایک شروع ہوا میرا شوق اور میرے مامو جو رانجی ٹروفی کھیلے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دو کتابیں دیں اور ایک تھی وہ شیری کمار رنجیت سنجی کی اٹھارہ سو ستانوے میں لکھی گئی ان کی آٹو بائی آگرافی اور دوسرا پہلہ ہم وارنر کی اونی سو بارہ میں لکھے گئی امپیریل ٹرکٹ وہ آج تک میرے پاس موجود ہیں وہاں سے یہ لط لگی مجھے اور پھر اویسلی آہ کرکٹر آتا ہوتا تھا سات روپے کا میں بھی پڑھتا ہے میرے بھائی لے کے آتا ہے اخبار جہاں بڑا پڑھا ہے اس میں بعد میں میں نے بڑا لکھا تو وہاں سے وہ میں نے کلیکشن شروع کر دی اور پھر میرا یہ حال ہو چکا تھا آپ احران ہوں گے کہ میں فرس کلاس میچز میں بھی جاتا تھا اور نیچے گراؤن میں یا تھڑے پہ بیٹھ کے اور ویٹ کرتا تھا اور فرس کلاس پیجرز کے آٹو گراف لینے اور ان کو انجوائی کرنا حافظہ تیز تھا تو وہ سکور کارڈ زیاد ہوتے تھے ریکارڈ زیاد رہتے تھے اور میرا میجر بریک تھو یہ تھا کہ انیس سو چھہتر ستتر میں میں نے مامو ہوں گے لے گا لاہور قدافی سٹیڈیم تو وہاں پہ جاوید میاد اپنا ڈیبیو کر رہے تھے ٹیسٹ میچ کا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے ریچرڈ کالنج کو تین مسلسل چوکے لگا کے ایٹی ایٹ سے اور ہنڈرڈ پہ گئی تھے وہ میرا پہلا میچ تھا جو میں نے دیکھا پھر وہ اتنا شوق ہو چکا تھا کہ اکیلا بیٹا ہوں اپنے والدہن کا اچھا آپ مطلب ان کے دو بہنے ہیں میری بڑی تو میرے ایک وہ اب انتقال ہو گیا وہ جو اببہ کے بیٹمن ہوتا تھا آمی میں وہ خیر ہم نے تو ان کو ہمیشہ زفر بھائی کا وہ ان کے ساتھ میں یہ جو ان کو اب بسیں ہوتی نا عام بسیں یہ بڑائش تیارہ وغیرہ جو کہتے ہیں ان میں بیٹھ کے میں جا کے وف رچڈ کی انگز بھی دیکھتا تھا اچھا اب آپ سوچ لیں کہ ایک ٹائم یہ آیا کہ وف رچڈ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ ہوتا ہے تو میڈیکل ڈاکٹر سے کیسے سوچ کیا میرے جی والد صاحب یہ لوگ آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ بڑی سفارشی ہے ڈاکٹر اور یہ مجھے کی بات ہے کہ میں یونیورسٹی کرکٹ بھی کھیلا پاکستانی یونیورسٹیز کو بھی رپیزنٹ کیا میں آنٹا نائنٹین کرکٹ بھی کھیلا ریزن سے ریزن سے رڈی سی کی ٹیم کے ساتھ بھی رہا سو میرے ابا نے ہمیشہ پڑھائی کو فوقیت دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف پاس ٹائم ہے ریکرییشنل ہے ایکسٹر کیریکلز that's about it تو وہ ڈسکاریج کرتے رہے اور پڑھائی میں میں اچھا تھا تو میں چلتا چلا گیا تو ہمارا جو ڈیل تھی ابا کی اور میری وہ یہ تھی کہ گریٹس کمپرمائز نہیں ہوں گے تو میں یہ فالو کر سکتا ہوں تو آپ سختی بھی تھی بی اینگر مطلب ہمیں کہتا ہے فوجی آپ سر جو ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں بہت زیادہ سختی تھی یہ وہاں چکر نہیں تھا پیمپرڈ سن والا کیا کیلہ پا میں میں نے جی بتاتا ہوں بلکہ آپ کو ایک اور چیز کہ میں نے بھی وہ سوزوکیوں میں ٹریول کیا ہے اور ہمیں پریولیج نہیں تھا اور پھر گراؤنڈوں میں جانا اور کھیلنا وہ اپنے اس پہ اوپر تھا اس کے علاوہ پڑھائی کمپرمائز نہیں ہوئی میڈکل سکول تک آیا تو میں یوریوریسٹی کھیلا راول پینی میڈل کالج سے بھی ہم کھیلے تو وہاں پہ میں لیٹر دو دو ایڈیٹر لکھ دیا کہیں انیس سو اٹھاسی کی بات نائیٹی ایٹی ایٹی نائن میں نے ایک لکھا مجھے آج بھی کیپشن جاتا ہے تو مسلمیں وہ زمانے میں ہوتی نہیں ڈاکٹر ملیہ لوڈی اور شیری مزاری صاحبہ اور مشاہد حسین بڑے نام تھے اس باتے بڑے نام تھے تو کہیں ان کو میرے نے وہ کوئی جو بلنٹ طریقہ تھا وہ پسند آیا تو جب نیوز لانچ ہوا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں تو مقصود احمد میری میکس ہوتے تھے ایڈیٹر فارمہ ٹیسک ریکٹر اور عمران نایم احمد تھے جو کہ ڈسک پہ ہوتا دان میں تھے وہ اتواد میں وہ اس میں بھی لکھتے تھے تو وہ مجھے لے گئے اور میں نے آرٹیکل رائٹنگ شروع کی پھر نائنٹی ٹو کا انگلینڈ کا ٹور شروع کیا جب نائنٹی سکس کا ورل کپ آیا تو سید تلت حسین جو کہ اب میرے بڑے دوست ہیں اور انہوں نے بڑا کانٹیبیوٹ کیا میری ایڈیٹر رہے ہیں میں سے وہ مجھے شاید ہماری کوئی فرکشن تھی کیونکہ تو انہوں نے سارے جنرلسٹ کو بلالیا اپنا پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی میں صویرے صویرے لیکن مجھے نہیں بلالیا آخر میں لاس میں تنگ آکے وہاں نے کہا کہ یا تو گیا جا سو میں چلا گیا جی صویرے صویرے پی ٹی وی اسلامباد وہاں پہ وہ میں نے پروگرام کیا تو اس میں وہ جو رمیش کلو گتھارنا اور سندھ جائے سوریا نے شروع کیا ہوا تھا سکوپ کرنا اور وہ اس زمانے میں چار اور پچاس وہ میں نے ٹکنیک کہیں ڈسکس کیا وہاں پہ محروم نوید زفر ڈریکٹر کرنٹ افیاز اور اختر وقار ازین یہ دیکھ رہے تھے تو میں جب باہر نکلا تو انہوں نے مجھے کہا کل آپ آڈیشن کے لیے آئے گا تو میں آڈیشن کے لیے چلا گیا نیکس دے پڑا ایکسائٹڈ تو وہ پاکستان کے یو ای کے ساتھ میچ تھا اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گھنٹا ڈیرڈ آپ نے بولنا آڈیشن ہم لیں گے اور ساتھ آٹ منٹ کے بارے بریک لے لیجئے گا سو میں اپنا آڈیشن دیتا رہا مچ دلیتا تھا باریش تیر گجرہ والہ میں یو ای کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا جب میں باہر نکلا تو میں نے نوید زفر صاحب کو کہا سہید زہور میدی تھے پیڈیوسر میں نے کہا جی یہ آڈیشن کیسا ہوا انہوں کو آڈیشن کیا ہونا تھا ہم نے لائیو آنے وہ لائیو سو دیتس ہاؤ آئی سٹارٹڈ اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ پری میچ اور پوسٹ میچ نہیں ہوتا تھا تو یہ ماجد جھنگیر خان صاحب ڈیریکٹر سپورٹس ہوتے تھے یہ ان کا آئیڈیا تھا اور ہم نے اسلامباد سٹوڈیو سے شروع کیا تھا ہمارے پاس وہ نکرن نشاد علی ہوتے تھے محروم زاکر سینسائید ہوتے تھے جو ہاکی سے زیادہ مشہور تھے وہ بھی لگتے تھے وہ بھی فرس کس کرکٹر تھے پی اے سے دکٹر زفر الطاف تو وہ پھر وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تو میری اسوسییشن اور چشتین مجاہد نے اور پھر مجھے سٹار نے جب رائٹس لی ہے نائنٹی سیون میں تو پھر سٹار انڈیا نے اپرچنیٹی دی پھر ٹین سپورٹس لے گئے تو میں نے پھر فورن برادکاسٹر سے نائنٹی سکھ سے آن ورڈ آفت آئیے ہے اور نائنٹی ٹو نائنٹی سری سے میں جنلزم کر رہا ہوں اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کل کے بھائی تمہاری کیا ہے میں مجھے جی سیول آوارڈ ملا ہوئے فور کانٹریبیوشن ان سپورٹس جنرلزم تمہاری امتیاز ملا ہوئے ان سپورٹس جنرلزم وہ شاید ہی کہہ رہے تھے آپ کو والد صاحب جو ہیں اگر لیفٹینٹ جنرل ہیں تو اسی حوالے سے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ میرے والد صاحب کی ستاسی سال اس وقت عمر ہے اور ان کے ٹائم کے جو کپتان تھے وہ فور سٹار بن کے رٹائر ہو چکے اور میرے والد صاحب اس وقت جسنا آپ کہتے ہیں کہ اور میں بڑا آپ کو پتہ بے دھڑک آدمی ہوں اس وقت کی انوائرمنٹ وہ کمپلیٹلی ایر ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ میرے لیے تو سیکنڈ ٹو ریلیجن میرے موہ سنگ بھی ہیں تو ان کا نہ کبھی ایسی ان کی ریپوٹیشن تھی نہ انہوں نے مجھے کبھی انکریج کیا تھا فورس کرکیٹ فورس جنرلزم بلکہ وہ نراز رہے نلاں رہے میرے سے کہ تم نے فل ٹائم کیوں نہیں انڈوکنالوجی کی پھر میرا ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ میں اپنی میڈیکل کالیفیکیشن پوری کروں گا تاکہ آپ مطلب وہ یہ چاہتے تھے آپ میڈیکل پروفیشن میں رہے ہیں یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی سپورٹس میں ہیں چینل پہ بیٹھیں یہ وہاں مطلب کچھ اور بات کرتے تھے جو میں یہاں پہ کر نہیں سکتا وہ یہ بہت کینست ہے کہ آپ کو totally against کیونکہ یہ خیال تھا آپ انویسمنٹ انہوں نے کیا as a doctor کے طور پر کی اور پھر میں نے تب ہی یہ پیرل کریئر چلائے جی اور I still I am an active endocrinologist practicing doctor اور اس کے علاوہ پھر میں نے یہ ٹیلیویزن کیا اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوا کہ میں پی ٹی وی میں آیا اور اگر جو لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس پندی کتنے ہوتے ہیں I don't know کہ what is in their mind اور مجھے unfortunity نہ verify کرتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس میں ایک ادھر director sports and syndication اور اس کی وجہ سے میں head of پی ٹی وی sports یہ علایدہ عوضہ نہیں ہے مطلب اس ہی کی وجہ سے it falls under an ambit of director sports and syndication اور ایک head of global درمیان میں اس سے پہلے ہم آگے move on کریں مجھے پتہ ویورز ہمارے چاہتے ہوں گے ہم شوئے بختر کے اس پہ controversy پہ ہیں لیکن میں چاہتے ہوں کہ پہلے آپ وہ سمجھ لیا جائے تاکہ اس کے بعد جب ہم اس پہ questioning کریں تو ایک proper background کی سمجھانی چاہیے in the meanwhile پچھلے ایک دو سالوں میں آپ نے بڑی ایک battle لڑیئے کینسر کے خلاف اور بڑا ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کا اسے کیمو تراؤپی وغیرہ اس کے متعلق آپ کیا آپ کی اس پہ اس کے متعلق بھی اس کے متعلق بھی آپ نے کیا چیز پوچھی ہے کچھ کریدہ آپ نے اس کے متعلق بھی میں نے کن لوگوں کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ مکاری تھی اور یہ جھوٹا یہ فری بھی تھی اور یہ sympathy acquire کرنے کا تھا کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں آپ نے تو کہا بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ آپ نے کہیں پبلک لئے بات کی میرا خیال ہے میں نے اپنے وی لاک میشہ میں نے اپنی بولا ہمیشہ جب پوچھا گیا اور یہ دو ساتھ سترہ میں جی میں نے دیگنوز نون ہرچپنس لیمفرما سٹیج فور اور میرے ساری کیمو تیرپی فلوپ فیل ہوئیں نون رسپانڈر اس کے بعد میرے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا سٹم شیل ہوا اور مجھے رویل ماسٹن یو کے میں لنڈن میں مجھے کہ دیا گیا تھا کہ آٹھ نو مہینے کے علاوہ آپ کی کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ وہ کریں تو let's stop all treatment وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ حالانکہ مجھے انٹائٹلمنٹ تھی پاکستان میں treatment میں فری کروا تھا بات انہوں نے کہا تھا کہ نہیں سب کچھ بھگ جائے گا انہوں نے کہا ایک ترپال لگا کے بیٹھ جائیں گے سڑک پہ but you have to be with me یہ میرے والے بچوں سے پیارا یہ ایک پیٹل تھا ایک سٹرگل تھا میرے بچوں نے بڑا سفر کیا فیملی نے بڑا سفر کیا اور پھر میرا جی جنیٹکلی انجینیئر کارٹی یعنی کہ سٹم شیل ٹرانسپلانٹ جو کہ ایکسپریمنٹل تھا وہ ہوا وہاں سے میرے یہ ڈیزیز کنٹرول ہوئی رمیٹ نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی کنٹرول ہوئی اور اب امیونو تھیرپی پہ بلڈ ہوتی ہے اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں کون ہوں تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میری دھائی مہینے پہلے دیو تھی امیونو تھیرپی لیکن پی ٹی وی میں کیونکہ ہم ایک کانٹریکٹ ڈیل کر رہے تھے ایکسپریشن آف انٹرس دیا ہوا تھا ورلڈ کا پا رہا تھا گیس کو لائن اپ کرنا تھا پروگرامنگ کرنی تھی کانٹریکٹ سائن کرنے تھے تو میری مینجمنٹ میں کہا کہ تو میں نے یہ ڈیلے کیا تاکہ یہ سارا میلا سج جائے اب آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ ڈیلے نہ کرتے چلے جاتے تو بہتر تھا جو کنٹروورسی باد میں آئی سر نہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہیں لیکن میں اگر والا ہوں نہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا اب اس کو کیوں ہوا کیسے ہوا اپنے گھر میں آپ کے وہ سارے دیکھتا رہا اس پہ حسنا یہ کیسے آپ کا اس میں آئے جو اس میں یہ پلیئرز لے کر رہے تھے اور کتنا مشکل تھا پلیئرز کو لانا اسٹیلیا سے لائے ویسٹ ان ڈیز سے لائے انگلینڈ سے لائے میں طاپ گن جن کو ہم بیٹ گرویمنٹ اسائز کرتے تھے میں اگر مجھے پتہ ہے ویور ضرور ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے اپنے سوالات ہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنے ایکسپنڈیچرز آتے ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا دیفنیٹلی کہ دو دے کاسٹ تو مچ زیادہ پہ پیسے لیتے ہیں یا مناسب پہ اور پی ٹی وی کیسے اس نے منیج کیا اس میں یہ تھا جی کہ دو ہزار پندرہ میں اگر آپ کو یاد ہو جب ویلڈ کپ آیا تو دو ہزار نو سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے باہر جا چکی تھی انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے بلایا اور اگر کوئی ہمارا بست ہو گیا یہ ورلڈ کپ تو نقصان تو اٹھائے گا میں کہے آئیو جوکنگ کہتا ہے آئیو جوکنگ کیا تیرے پاس نئی چیز ہے میں کہے جی بکوز ام کوئی ویلڈ رسپیکٹی آوٹسائیٹ اور آبراڈ تو لیٹ می ٹرائے اور لیٹ می گیٹ فورن پلیئرز اور یہ ایک نوٹ اونلی کہ پی ٹی وی کے لیے اچھا ہوگا کہ سٹوڈیو میں اسلام آباد آئیں گے بڈ اف ڈے کم ٹو پاکستان یہ ایک بہت اچھا نیریٹیو بیلڈ ہوگا کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو دین آئی کانٹیکٹی انڈیو سائمونز اس نے مجھے کمٹ کیا اور اس کے بعد اس نے ایج پہ آکے ویڈراؤ کیا کہ جی میری فیملی آلاؤ نہیں کر رہی بات نہیں آیا وہ سو دین جانٹی روڈز ڈیمین مارٹن اور ہرشل گبز یہ آئے ورلڈ کپ دوہزار پندرہ میں جب یہ آئے تو مجھے کانٹیکٹ کیا جی ایلسٹر کیمبل نے اور اگر آپ کو یاد ہو دوہزار پندرہ میں اس زمباوے کی ٹیم نے پھر ٹوہ کیا تو انہوں نے یہ کلپس بھی دکھائے تھے اپنی منسٹری کو اور وہ کہ یار پاکستان میں فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اگر ہمیں پی سی بھی انوائٹ کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے سو ایلسٹر کیمبل اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی آکے پی ٹی وی پہ بیٹھا چب زمباوے آئی تھی اور اس نے بلکہ ایک جگہ پہ کہا تھا کہ this played an integral role he was the MD of the زمباوے cricket union تو this is how it started اس کے بعد سانت جائسوری آئے اس کے بعد انجھانی دین جونز captain of England تھے میں وہ برائن لارا ہے اس کے بعد اور پھر برائن لارا گلن مگرہ سائیمنٹ سر کرٹلی ایمبروز ویف رچرز پھر لارا دوبارہ این چپل سو then it just started میں صرف میں بھی اپنے آپ پرائیس کی بات کیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں تو آپ جس وقت اپنا کمرشل اے ٹائم بیچ رہے ہوتے ہیں تو ٹائٹل سپانسر بیچ اور اور پرسپشنز لوگوں کی رہیں کہ فلانا چینل ایج ڈی ہے بہت اچھا ہے فلانا چینل پی ٹی وی تو کچھ بھی نہیں ہے the fact is کہ پی ٹی وی still earns the major chunk of the sports outlay sports broadcasting outlay in پاکستان اس کے علاوہ رو بھئی ہماری ریٹنگ سب سے زیادہ رہیں despite the fact کہ ہم ایج ڈی تھے میں خود بڑا ریگلر میں ایج ڈی نہیں تھے اور ایک گیم آن ہے کا کنیکٹ ہوا یہ سگنیچر شو یہ میرا ہے اور یہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نام کہاں سے آیا یہ ہمارا سپائس فیوز ہوتا تھا جب ڈاکٹر زفر الطاف کے ساتھ میں کرتا تھا تو محمد مالک نے کہا کہ نہیں یار کوئی کیچی سا نام ہونا چاہی ابھی ہم نام سوچ رہے تھے تو میں ایک وہ تھائی لنڈ گیا تھا تو وہاں سے ایک شرٹ لے کے آیا تو وہ میں پہن کہیں سلکی شیئر آفیس گیا تو یوں دیکھ رہے تھے میں نکلنے لگا تو کہتا ہوں یار گیم آن ہے وہ میں اگر سا نام مل گیا یہ مالک صاحب نے یہ مالک صاحب میں اگر سا نام مل گیا یہ گیم آن ہے اس طرح ہمارا سگنیچر شو بنا اچھا اس پہ آپ نے اس کے بعد پاکستانی پلیئرز بھی لے کر رہے بہت سارے جو ہمارے سٹارز ہیں ہمارے ساتھ یہ تھوڑا سا ہے تھوڑا سا میں نے کہا میں چاہتا تھا ایک ہی دفعہ ڈاکومنٹ ہو جائے چیزیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں بیورز کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی رہو بھائی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ who am i so i think i have about three and a half thousand جو میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں for various newspapers abroad and in پاکستان اور کچھ ساتھ کھزار live programs ہیں جس میں ESPN بھی ہے Zee بھی ہے جس میں اپنا آئی ٹی وی بھی ہے تیلیویجن نیوزلنگ بھی ہے جس میں گنیرہ ڈیلیویجن بھی ہے ٹین سپورٹس کے ساتھ میں بڑا سا رہا اور پھر پی ٹی وی میں obviously میں آ گیا ہے سارے میں نے لوکل چینلز میں کام کیا ہے جب تک دوزار بارہ تک اور ایک اور چیز ہے کہ بارہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں سو افیشل ہسٹوے پاکستان کرکٹ بھی لکھی ہوئے نہیں وہ خاصہ میں پڑھتا رہا ہوں آپ کی اسی وجہ سے میں نے بہت پہلے آپ کو جیسے میں نے کہا نیوز میں میں اس پہ پڑھتا رہا ہوں شویب اختر سے آپ کی کب سے آپ کی دوستی تعلق یا بلکل ابھی بنا تھا جب کرکٹر بنے تھے اس سے پہلے بھی تھا کیونکہ دونوں پنڈی پوائز ہیں آپ شویب اختر کو جی میں جانتا ہوں جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اور شویب اختر کا میرا پہلا انٹریکشن ہوگا تھا اس میں بڑی خاصیت ہیں اس انڈیویجول میں اب آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں کہ یہ میں کیا بات کر اس میں یہ ہے کہ شویب ایلیٹ ہائی سکول میں پڑھتا تھا اور پنڈی کلب میں میں کھیلتا ہوتا تھا پنڈی کلب سے اور یہ جیش کیونکہ نیچ میں آتا تھا اور وہاں پہ کلن مقدر ہوتے تھے اور یہ آتا تھا اور یہ بات کرتا تھا کہ میں امران خان بنوں گا تو لوگ تمسخور اڑایا کرتے ہیں شویب کا ہستے ہوتے تھے شویب کا نوبری نیو ہے سو میں نا مجھے پتہ نہیں ایک اٹریکشن تھی اس کے ساتھ بیسیکلی انٹریکشن میں یہ بہت پیارا انسان رہا ہے اور جب میری اسے انٹریکشن شروع ہوئی پھر اس کو بڑا شوق تھے محنت بڑی کرتا تھا رننگ کرنی تیز گین کرنے کی کوشش کرنی اس نے میرے سے کبھی ڈائیٹ لکھانی کبھی اس نہ کرنا پھر میں بھائی ایک ٹوٹی بھی گاڑی ہوتی تھی سوزوکی آلٹو ایف ڈیو سکس فائی فور یہ بھی مجھے یاد سو یہ ہم دونوں بیٹھتے تھے اس نے جانا ہوتا تھا ٹیپو روڈ وہاں پہ ایک جم ہوتا تھا تو ہم بھیج میں صدر سے جاتے تھے اور صدر میں ہم گنے کا جوس یہاں رو یہاں اپنا مالٹے کا جوس یہ میں اس کو ٹریٹ کرتا ہوتا تھا اور پھر میں یہ ایک پرانی دوستی ہے میں اس کو ڈراؤپ کرتا تھا ٹیپو روڈ پہ پھر یہ ازگر مال میں سائیکلنگ کیا کرتا تھا یہ ہم کس سن کے بات کر رہے تھا یہ بہت نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی پھر میں اس کا اٹھیکل لکھا مسلم میں کہ ایک لڑکا ہے جو کہ بڑا تیز گیند کرتا ہے اور اس فرحہ پھر اس نے انڈیا کہہ رہا نیوزلند انڈر نائنٹین کی اگر اس پنڈی انڈر نائنٹین اس نے ساتھ آؤٹ کر دیا اور پھر یہ پاکستان انڈر نائنٹین س کھیل پھر سلام انہین پھر اور پھر بگ ٹائنپ کرکٹ سو بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب اس را و اس نے سچن تندولکر کو اور رال ڈریوڈ کو آؤٹ کیا تھا مومنٹس ای کھڑنہ کو سکتنگ ہوں کانزیکٹیوزیوڈلیوڈا اس کے بعد کیتنگز میٹ ڈبان آمیر سوال کپتان تھی فائف اور فورٹی تو پی ٹی وی پہلا انٹیوی بھی میں نے کیا تھا اور ہم اس کی گاڑی میں سیڈان ہوتی تھی تھی اس میں بیٹ کے مرحظورت موڈ میوزک اور تشیل سادر اور وہ بھڑا ہم نے رومانٹک قسم کا بنایا تھا کہ فلیٹ فیٹ اور اس کی بچپن کی تصویریں so وہ انٹرویو بھی آپ کو کہیں مل جائے so that's how I had known him پھر میں پاکستان ٹیم کا اسوسیٹ مینجر بنا on tours to شارجہ ویسٹ ان ڈیز، بنگلہ دیش، شریلنکا تو یہ اس وقت سٹرگل کر رہا تھا ویسٹ ان ڈیز میں انجری تھی رہاب کر رہا تھا یہ دان کیزل کے ساتھ بلکہ ایک match بھی ٹرینیڈارڈ میں یہ کھیل گیا تھا so he was not originally part of the team تو وہاں پہ میں نے اس کو بڑی مہنت کرتے دیکھا ہمارا اس سے بڑا تعلق رہا اور باکی off the field بڑا کنجانیل and then 2003 میں اس کا ایک episode ہوا تھا ball tampering کا he was the second person to be banned for ball tampering تو وہاں پہ بھی میں نے نیوز میں بڑا لکھا کہ یہ looking after of the ball and tampering it has to be differentiated گورے کر نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے وہ جب انہوں نے سائمن جونز نے ashes جتائی تو وہ پھر سکل ہو گئی ہم کرتے تھے تو وہ tampering so that was again a ridiculous argument and then 2006 اس کا نینڈرلان کا case ہوا ڈوپنگ کا so i was یہاں پہ ہماری درار آنا شروع ہی اور وہ بھی میں آج کھلا بولو اور اس میں یہ ہوا کہ اس نے مجھے لیا میڈیکل کاؤنسل ٹرسٹ کرتا so میں نے اس کا case لڑا کہ یہ بوین ٹرانسفر اور وہ نے نینڈرلان آگیا تھا contraband drug ہے anabolism ہے جو وادہ کی so وہاں پہ کسی نے اس کی پرسنل ہسٹری لیک کر دی so i was also part of the committee تو شاید وہاں پہ درار آئی کہ i was part of it تو میں نے ناکہین کیا ہو شویب کے ذہن میں آگی کہ آپ نے وہاں سے mistrust اس کے دماغ میں آیا and this is how اچھا اس کے بعد جتنی بھی اس کی کانٹروبرسیز ہیں i was never interested in اس کانٹروبرسیز why بھاگتے بہے مجھے شیئر لگتا تھا سپیڈ سے گین کرتا تھا اور ایک چام سپر سٹار ہے یار ایک چام ایک ایک اپیکٹ ایک کرزما ایسے ایک اٹیچوڈ i have loved his cricket all throughout so this is how we have been friends 2012 جب ہم نے PTV Sports شروع کیا تو i was looking for someone اور اس کے لئے کوئی بجٹ نہیں تھا PTV Sports کے پاس ایک ہم نے 10 سپورٹ سے سیریز لی تھی پاکستان انگلین یو ای تو اس میں ہم نے آئی ٹو آئے پری پوست میچ کرنا تو میں نے شویب کو آفرماری تو he was kind enough for the first time he came on TV وہ ماری کوئی کمیسٹری بن گئی اب سیکنڈ دراد کہاں پہ آتی ہے وہ بڑا اچھا ہٹ ہوا سارا کچھ صحیح چلا اور that was my mistake کہ میں نے ملہب یہ نہیں کہ مستیک کہ میں نے جس کو لیا وہ غلط تھا لیکن شویب کو چھوڑ کے we opted for آمیر سوہیل اس سے نراز وہاں سے پھر وہ اور زیادہ نراز ہوا but میں نے آپ کو کہا کہ he has a golden heart کھلا ڈولا آدمی بہت اچھا انسان so again پھر وہ بھیج میں absent ہوا پھر یہ انڈیا چلا گیا and he made it very big on media وہاں پہ وہ کرتے ہیں سٹار کے ساتھ میں ہندی کمنٹر میں اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو 2016-17 he got back to us تو اس میں ایک problem کیا آیا کہ ہم لوگوں کی جب چیمپنز ٹوفی آئی اب ہم نے ریٹینر پہ رکھ لیا وہاں تھا شویب تھے اور وسیم اکرم تھے یہ ریٹینر پہ تھے ہمارے ساتھ راشد لطیف تھے ریٹینر پہ محمد وسیم تھے جب چیئرمن آف سیلیکٹرز تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک which you have to you will understand کہ ہم نے اسلام آباد سے کرنا تھا کیونکہ ویو ریچرز برائن لارو اور این چیپل آ رہے تھے سٹوڈیو اس وقت ہماری بہت کم سٹیز تھیں جن کو سیکیورٹی کلیر کیا جاتا اسلام آباد بہتا ہے یہ کراچی میں انہوں نے کوئی جیو کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا تھا اس وقت وہ تھا شاید غالباً رمزان کا کوئی transmission entertainment کا so they wanted کہ کراچی سے ہو جائیے جو ہے تو تاکہ وہ دونوں کر لیں but اس وقت ہماری رمانیجمنٹ تھی میں نام نہیں لوں گا تو انہوں نے نہیں مانا and eventually their services were just terminated again that was another scar he came back in 2018 اور اس کے بعد ہم اسی طرح رہے and then چلتا رہا اچھا اب بات میں اگر کروں now for your viewers and for you you will understand لوگوں نے بہت چیزیں confused کی ہیں یہاں پہ ابھی جب اس کی controversy کا بتانے لگے ہیں جو ابھی واقعہ ہوا ہے پچھلے دو ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو میرا outburst تھا on air اور جس پہ جتنے repercussion آیا ہے وہ بہت جائز آیا ہے مطلعہ آپ اس کو admit کرتے ہیں absolutely میں کیسے admit نہ کروں back ended جو مرضی ہو بہت جہاں پہ میرا مجھے کوئی رائٹ نہیں تھا میرا کہ چاہے وہ aberration تھی minor fluctuation تھی چاہے اس نے trigger کیا اس دن بہت ساری چیزیں تھی وہ بات کر لیں گے لیکن on air یہ کرنا i hate to be demean جو کہ مجھے بہت کیا گیا لیکن وہ ایک چیز ہوئی to سنٹیمنٹس ہوت ہوت اور شویب ابھی بعد میں بات کرتے ہیں شویب has been a rollicking star i have loved his cricket اور وہ ہوت ہوا اور جو بھی ریزن تھا چاہے اس کی غلطی تھی نہیں تھی اسے trigger کیا اسے instigate کیا نو جو on camera ہوا that was unbecoming آپ کی family کے ایکشن تھا والے صاحب کا بہت فرملی انہیں کہا اور دوسرا انہیں کہا تھا جو بھی ریزن تھا you lost it and now you should stand up and take everything that is going on even if it leads to the termination of your job you will not regret کیونکہ تم نے غلطی کیا مطلب اس پہ ان کا بڑا clear ویل تھا تم نے غلطی کیا سو میں اپولوجائز کرنے مجھے پرابلم ہی کوئی نہیں اچھا اب آپ اس یہ کہ سکتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کیا جو اس وقت جو ہوا ہے سپارا مومنٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں مرے اندر یہ تھا یہ یہ کیا یہ نظامت تھی اگر 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 ایگو کا ہونا چاہیے تھا ہم نے بڑی مینت سے سارا کچھ بلڈ اپ کیا تھا ویو ریچرز کو گاور کو کیسے ہم لے کے آئے شویب جو کہہ رہا تھا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس میں بریک میں کہ آپ سوری کہہ لے لیں گے تو بات ختم ہو جائے پھر جو لوگ یہ سمجھ رہے میں صرف ہوسٹ ہوں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں اس کا سلری بھی میں ہی سائن کرتا ہوں بکو ہم ہم دریکٹر اور وہ ہمارا پرمنینت ایکسلوسیویٹی بیسیز پہ کنٹرکچول امپلائی پاکستان ٹیلیویشن میری اوورلیپنگ ہو گئی جس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہی وز سٹار اور او ہوسٹ وہ ہمارا رہنا چاہیے تھا مجھے وہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا ان پریزنس او انٹرنیشنل سٹارز یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اس کا خمیازہ میں بھگتنے کو تیار ہوں بھگت رہا ہوں گو کہ لوگ بہت بلو دا بیلٹ گئے بڑی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں میرے 80 سال کی عمر میں تصویریں میری بیٹی کی تصویریں سوشل میڈیا پر لے کے آئے کچھ ایسے لوگ ہیں میں بڑا بلنٹلی آپ کو کہوں گا سوہل احمد is one of the finest میں سمجھتا ہوں کے ستائر humor and intellectual brilliant on نجل اس پہ ہوں 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 لیکن اسنا چیزیں نہیں چاہئے اب ہوتا کیا ہے کہ شویب اکتر ہمارے ساتھ on the basis of exclusivity تھا میں میں نے PCB سے بہت سونا اس نے بہت ساری باتیں کی بکوز ہماری ٹیم کا حصہ تک ٹیم کا گیم ہمارا ایک تعلق رہا ہوا ہے he is a brand he is saleable بہت مطلب اس کے ہر چیز ہے regardless of the way he talks اس کا اتنا style ہے this is how he has been so اس میں جو چیز ہوئی رو بھائی کہ جو مجھے problem میں لے کے آرہی تھی کہ ہم نے world cup پورا سال retainer دیتے ہیں اور آپ جو ہیں یہ کیش کاؤز ہوتے ہیں جو بڑے ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں ریٹرن on انویسمنٹ اس پہ آتا ہے پاکستان میں اور کوئی سپورٹ نہیں بکتی سوائے ICC یا آپ کا Asia cup یا پاکستان کی بالاترل سیریز بھی اتنی نہیں بکتی پاکستان انڈیا بھوتا نہیں تو اس کی وجہ سے we were expecting ہم نے اس کو announce کیا اور پاکستان نے میرے سیریز بڑھاؤ یا مجھے ایک پیسے دو میں کہ یہ نہیں دو میں سوائے 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 ریڈرافٹ مجھل ہوگا ہم آپ کو دے نہیں سکتے کنتریکٹ ریڈ پاکستان سوائے پاکستان سوائے اور ایک فگر پہ ہم نے اگری کیا اس کے بعد ون فائن مورننگ سترہ اپتوبر کو انہوں نے آن ایر ہونا تھا ہمارے ساتھ فور جو ہے یہ ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن اور مجھے اپسنٹ اور دن ایرے اوپر دو پرشیر ایک یہ کہ سٹیٹ بڑکاسٹر ہم پہ امبارگو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2019 منسٹری کومس نے امبارگو لگایا ہو ہے کہ آپ بزنس لنکس نہیں رکھنا ہے کانٹیکس نہیں رکھنا ہے ہماری رس منیجمنٹ کمیٹی نے ہمارے بورڈ ڈریکٹرز نے ہمیں فرم لکھا ہو ہے کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے پولٹیکل سٹینس ہے اس میں کچھ ڈریکشن ہیں ہمارے لئے سو آئے اگین ابزور بھائٹ اس کے باد آئے ہی گاڈ ٹو می انڈی کو آجاؤ ہوں اور پھر وہ سوپر ٹویل تک ہم پہنچ گئے پھر اس نے کہ ام نوٹ فیلنگ ویل اس کے باد ہی کیم ونس آیا پوسٹ میچ کرنے انڈیا پاکستان کا it went well and then یہ نیکس ڈی میں نے کہ آجیں اور اگر تو انہیں آف کرنا تو پھر وہ لک آف ٹر ہیلتھ کے ایشوز ہیں لیکن نیکس ڈی ہمارے پاس نہیں آیا جا کے کاشف عباسی کے ساتھ ایک شو میں بیٹھ گیا جا کہ منیب کے ساتھ دوسرے شو میں یہ تھا کہ کسی اور چینل میں نہیں جائیں گی پی ٹوی کا تھا میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات اب اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں ہوسٹ نہیں آپ کو چلیں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کوئی بھی سپورٹس پرڈکشن میں اتنے پیسے منتل نہیں دے گا جو ہم دے نوٹ اونلی شویب راشد بھی ہے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں سو آہ ایڈ او دے یہ سارے ابزور تو میں کر رہا تھا اور دوسرا مجھے بتائیں ہم نے انناؤنس کیا ہوا تھا کہ شویب بھی پارٹ آف آور گریٹ تین اب سیل کر رہے دے پر پروٹکٹ کو بکوز ہی اس سٹار ہے بڑا سٹار سٹار سپر سٹار اور پھر آپ پی ٹی وی ڈی مین ہو رہا ہے پی ٹی وی اس بین ٹیکن فور گرانٹید ہم دن دیز سنگز بیلڈنگ اب پلانڈ تھا اور میں کسی کی ڈیسرسپیکٹ نہیں کر سکتا جتنی میری ڈیسرسپیکٹ ہوئی ہے جساں لوگوں نے کچھ ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ فلانا کہتے ہیں لیکن آتی اینڈ دی آئی 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 نیشن آئی 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 چلیں یہ آپ کی گریس ہے کہ اس وقت ان چیزوں کو آکر ایڈمیٹ گریس کہ اس پہ آکر سوری کرنا خیر اس میں پھر بہت ساری اس میں بریک میں کیا ہوا ایک تو ایک تو ہی پی سٹنگ ارینجمنٹ لیکن یہ لیٹ آیا تھا اس کو باہر والی کرشی مل گئی اس کے بعد ہی دی سرٹن ٹھنگز جو ارک سمتھی جو میں بیٹھا تھا آپ خود ہوسٹ جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہیں آن آئیر تو آپ بہت کچھ دیکھ رہے میرے پر بہت ساری چیزیں تھی اور بڑے مسائل ہوتے ہیں مجھے یہ بھی دیکھنا اس کی پیمنٹ ریلیز کرا اس کا یہ کرنا اس کا یہ کرنا ہے نا ایڈمیٹریٹیو اس میں یہ اسکیوز نہیں میں دے رہا جو ہوا وہ غلط تھا میں بار بار کہہ رہا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا افینڈیڈ تھا میں نے ریالائز نہیں کیا کیونکہ میرے اوپر جنرلی اگر جب ہم صرف شو کر رہے ہوتے تو ریالائز تھا کہ پاکستان نے ایڈمیٹیو نیو زیلینڈ والا اس میں جب شہین کی بات کی تو میں نے کہا شہین is not product of لاہور کے لندرز جہاں سے وہ میرے رکل debate ہوئی میں کہا جی وہ پاکستان نائنٹین سے ہے میں کہ ہاریز روح میں کہ ہر راکی پیور ان کی exchange ہوئی پیور پیور مجھے کہتا ہے کہ نے کیا کیا کرنے ریچالز بیٹھے دیوید گاور بیٹھے راشد عمر گل سان آتی آزم ممود تھا لیے جسے پیور میں پیور جیسے بہتی پیور آپ جیسے پیور جیسے پیور پیچھے آپ دیکھ کی ہوئی ہیں contractually upbound ہیں so it was building it up and then he further instigated inadvertently ہوا اسے uh he further instigated کہ uh you seem lost ٹھیک ہے and then uh ask me a question i again asked the background آپ بتا رہے ہیں دونوں اب ایک دوسرے کے مطلب کسی مختلف طریقے سے score settle ہو رہے ہیں جو مجھے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے جب پوچھا اپنا مجھے کہتا ہے ask me a question i again asked a question and he said at least somebody has come to work now that was like it triggered me اس وقت مجھے break لینے نہیں چاہیے تھی میں کوئی پہلی دفعہ تو کر نہیں رہا تھا تو مجھے break لینے چاہیے تھی بلدن آپ پہ اس لی زیادہ آیا ہے کہ آپ host ہیں host کا کام ہے sometime hit لے لیتا ہے مجھے especially especially جب آپ کے ساتھ جہاں سے آپ نے international players بیٹھے ہوئے ہیں نہیں صرف وہ inexcusable ہے رو بھئی اس میں تو کوئی دوسری آ رہے ہیں رائے نہیں ہے تو بریک میں پھر کیا تائے ہوا اب بریک میں لے کے چلا گیا تو i said کہ میں نے نہیں کرنا سنا سے کروا لوں اچھا اسی وقت آپ نے مطلب ہے بات بڑھ گئی تھی میں چلا گیا then sir with obviously we respecting him like you anything انہوں نے کہا come on man you are my boy and you have to come and do it so میں جب آیا تو راشد اور اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے شویب کو pacify and then we decided obviously shway was rightly concerned جو ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا on screen ہا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا he he is a brand he is a rollicking star سارا کچھ ہے so وہ پرشاند جینون تھا and meanwhile جو ہے اب آپ کو پتہ نہ کہ اس چکر میں مجھے گرانے والے بھی بیتہاشا لوگ موجود ہیں جی ملہ میں نہیں بولتا کہ broadcasters کون سے ہیں یہاں اور within چلیں چھوڑیں so وہ لوگ سارے جو ہیں وہ alert ہو گئے اچھا اب eventually wiv richard نے میری اس سے چپی لگوائی اچھا آپ نے گلے لگیا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس کو ایک پرانک کہیں گے کہ میرا تیرا تو اکثر ہوتا رہتا یار ہم نے پھر ہوتا ہے اس کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گیا اس کا انطلب ہے اس وقت تک اس نے صوری کا نہیں کہا تا ہی میں نے شروع کیا میں نے کہا کہ سرے صاحب مجھے کب سے جانتے ہیں سرے 29 کے ایرے اور فلانہ and i was pulling his leg ہم تو کرتے رہے ہیں جس پر ڈیسے ڈیویڈ گاور نے آگے سے کہا yes i can see we have a one leg dost اچھا you know so what did this show this show کہ we were trying to sort it out and suddenly اس کو messages آ رہے تھے اب آئیم کیونکہ ام نوٹ پریوی ٹو دن سو ای کانٹ کمنٹ نا میری عادت ہے اس پہ ہی سلنی آس می کہ اپولیجز کرو جس پہ مجھے اس وقت کر دینا چاہیے ہاں کوئی اتنے بڑی بات نہیں لیکن اس وقت اب یہ کیونکہ چیز ہو چکی تھی یہ مجھے بھی امپیکٹ کر چکی تھی آپ اسکرین پہ میں کوگنیٹیوی اتنا الیرٹ نہیں تھا اس وقت کیونکہ میرے پر پریشر بہت آ چکا تھا میں نے اپنے کیونکہ چکی تھی کہ یہ کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے کہا ہے اور ہم نے یہاں تک آف کیمرہ بات کی تھی کہ ہم یہ کریں گے کہ شویب ہم ایک ویڈیو نکال لیں گے اور اس پہ ہم کٹھے جوائنٹ لی کر دیں گے اور پھر میں نے اپنے پر چھنگ اور وہ پھر آپ کو میں بتا دے تا ہوں جو اگزیکٹیو پیڈیوسر تھا یہاں پہ وہ لوگ تھے کیونکہ میں تو ادھر گیا نہیں بات وہ کون اس کو کیا کہہ رہا تھا کیسے ہو رہا تھا that i don't want to get into میں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں دے دیا لوگوں نے دے دیا but اس کے بعد he went on air اور وہ رہا ہن کیا چلا گیا so now میں حیران ہوں روز میں یہ پڑھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکٹر کو ترمینیٹ نہیں کیا ڈاکٹر نے خود تو ترمینیٹ ہونا نہیں ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے یہ ترمینیبل افینس ہے جو ایک چیز ہونی چاہیی تھی وہ کر دی گئی ہے ام آف سکرین اور اگر اس کا جو بھی آٹکم ہوگا whether i survive in ptv whether i do not survive in ptv مجھے ایک چیز پتا ہے کہ چاہے وہ spur of the moment of reason تھی چاہے وہ overlapping تھی اس کے پیچھے reasons تھے نہیں تھے غلطی میں نے کیا ان کے کیا ایکشن تھا اس پہ ان کے گاور کا اور ان کے ریچرڈز کا دیکھیں لوگوں کو یہ زیادہ اس سے زیادہ محسوس آپ پاکستانی کرکٹرز بیٹھے گلتی میں نے گلتی کیا ان کے کیا ایکشن تھا آپ کو ایک چیز کمٹیٹ کرلو اور ایم ریڈی فر اینی کونسکوینسز جو ریکشنز ہوتی ہیں آپ کو سکنڈ اپنی تکیٹ لائی کونسکوینسز مجھے سوری کرنا چاہیے اپولوجائز کرنا چاہیے پیپل جن لوگوں کے سنتیمنٹس ہوتے ہیں بہت منسٹریل بیوش میں بھی لوگ آئے yes i اپولوجائز and very openly and not only once a hundred times یہ چیز کیونکہ وہ غلط ہے تو اس کو جسٹیفائی نہیں آپ کے ساتھ but کیا ریزن تھے کیا تھا پی ٹی وی کیسے انفلکٹ ہو رہا تھا کیسے ڈی مین ہو رہا تھا i don't want to get into that when time will come جو stakeholders ہیں وہ they'll find out themselves obviously ڈیویڈ گاور یا ویو آپ کا کہلہ ان کو یہ چیز پسند آئی ہوگی نہیں they were a little perturbed they were a little disturbed انہوں نے کہا نہیں کہ بس کہ ہم اگر یہ مسئلے چل رہے ہیں تو واپس جاتے ہیں نہیں they are professionals اچھا انہوں نے contract کیا ہے contractually bound ہیں اور they are absolutely spot on when it comes to professionalism ابھی اس کو effect نہیں ہوئے وہ اس سے مطلب ہے یہ جو افیکٹ ہوئے تھے مطلب کے obviously لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ایک نے اس طرف مو کر لینا ایک نے اس طرف مو کر لینا but they feel bad they felt bad اچھا ایک چیز جو مجھے وہ میں نے کہی بھی تھی اپنے وی لاغ میں آپ پرانے دوست ہیں تو آپ نے خود شویب سے رابطہ کر کے اس کو sorry نہیں کیا یہ جو بات آپ on camera کہہ رہے ہیں یہ بات شویب سے آپ نے یا کوئی آپ کو مشترکہ دوست درمیان میں نہیں پڑے کہ پرانے دوست ہیں بٹھا آگئے ان کو کوئی کوئی چاہے کافی پہ کوئی ان کے hello eye قرار لی جائے یا آپ خود شویب کو میسج کر دیتے کال کال لیتے یار صور i am sorry یار گلتی نہیں ہونی چاہیے راشد لطیف نے بھی بات کی تھی اور عظر محمود نے بھی کی تھی یہ شویب سے یا آپ سے میرے سے کی تھی مجھے نہیں پتہ انہوں نے شویب سے کی ہے یا نہیں میری سے کی تھی آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ half an hour اور hour کے بعد it had become major news the major news اور چاہے وہ orchestrated responses تھے چاہے وہ genuine responses تھے چاہے وہ orchestrated campaign تھی it hardly bothers می لیکن اس میں یہ ہوا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک permanent ڈیڑکٹر ہوں پاکستان تیلیویشن کا اور میرے اوپر کچھ protocols ہیں لگو ہوتی ہیں اور پھر انکوائری آرڈر ہو گئی and i was like then bound to follow جو مجھے کرنا ابھی تک آپ کوئی برہ راست رابطہ نہیں ہوا تو آپ کو اس میں کیا حرج تھی کہ ایک چھوٹا تا ٹیکس کر دیتے کہ شعب i am sorry یار جو مجھے sorry کرنی چاہئے تھی میرے شعال میں کوئی ego کا مسائل ہے کوئی ego نہیں آپ نے کہیں میری کوئی بات سنی میں میری اس کوئی ego نہیں اور ایم پری شور کہ اس کی بھی نہیں ہو لیکن وہ شاید situation ایک ایسی بنی کوئی ایک بھی ایسا دوست نہیں آپ دونوں کا مشترکہ جو دونوں کو بٹھا کے سر ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے کوئی نہ مان رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا آپ نہیں سکتے بیٹھتے کیونکہ تیس سال کی پرانی دوست میں اپنے اس میں بات بھی کی تھی کہ یہ پرانے دوست جب آ کے تھوڑے سے ایک دوسرے سے وہ ہوتے ناراض ہوتے ہیں تو بڑے سخت ہوتے ہوتے ہیں تو اور یہ میری غلطی ہے میں نے اچھ بڑی آپ کو بات کر دی کہ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی تھے شویب ایکچولی آئے لیکن شویب کی مدر وز ناٹ ویل تو اس نے مجھے میسج دیا تھا جب میں اس کو سرمنی شروع ہونے سے پہلے بات کی تھی تو اس نے کہ ترائی کروں گا لیکن امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس وجہ سے یہ اس میں کوئی ایسا ریزن نہیں تھا اور باقی وہ ویسے بھی من موجی آدمی ہیں ڈنک سب مجھے سب نہیں آرہی مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ دونوں بگ گن جو ہیں نا مطلب آپ اپنی سپورٹ فیلڈ کے شویب اکٹھے ہوئے بیٹھ کے آپ اتنی نہیں تھی آپ لوگوں میں کہ اس بات کو آپ جیسے سوری کر رہے ہیں بھئے میرے خیال شویب اکٹھے کو کر لی جاتی مطلب بعد میں کر لی جاتی آف سکرین بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ہوا یہ کہ ایک ایک دیورجنس ہوگی پیٹ نے گیپ آیا ٹائم شاید ٹائم بار ہوگی یہ چیز اور پھر اتنے ریپکشنز میجر آئے میرے لیے نہیں میں تو ایکسپیک کر رہا تھا کہ یہ ہوگا یہ جنون ہو بریلینٹ اورکیسٹریٹیڈ ہو ٹائن ٹاک آف ٹا ٹاون یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی ٹاک آف ٹا ٹاون بنتی ہاں وہ ان کی شوئی بات سٹار تھا جب آپ نے کہا رہا ہے کہ چلے جائیں تو پہر اگر لوگ اس سے ہوئے ہیں اس پہ تو میں اگر ایک میں ساری بات کروں ڈاک کہ آپ کے جو آپ کی ریالیزیشن ہے کہ مجھ سے غلط ہوا یہ ریالیزیشن ایک ایک اس میں کہہ دیں آپ اپنے ہیں یا آپ کی والد صاحب میرے منٹور ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں لیکن یہ تو ایک کاغنیٹیو ڈیسیزن ہے یہ مطلب اس میں پراغمیٹیزم ہے کہ ایک غلط چیز ہوئی ہے اس پہ بنتی ہے ابھی بھی مطلب یہ پاسیبیلیٹی ہے کہ آپ شوئے بختر کو ایک اپنی طرح سے خود میسج کر دیں ابھی تھوڑے سے ریلکٹنس آگئی آپ ہیں اور اس لیے آگئی وہ بھی بول دوں پھر آپ کے شو میں دیکھیں جب تک یہ انسیڈنٹ ہوا یہ انسیڈنٹ غلط تھا اس میں میری غلطی تھی بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ ایک دن کہتے ہیں دو دن پہلے کہ جب پی میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے ریزائن کر دیا تو پی ٹوی نے ٹویٹ کیا کر دی ہے کہ میں تو ریزائن کر گئے آپ کا تین مہینہ کا ان لیو نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد دو دن کے بعد میں خبر سنتا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر نمان کو کرو تو میں انکوائری کمیٹی میں ہوں تو یار انکوائری کا مقصد کیا ہے تو ریچ ٹو کنکلوزن اس کے بعد ڈیسیزن تو اگر آپ نے مجھے ٹرمین اٹی کرا دی پھر انکوائری کی سمیت کی رہی دک سب یہ بہت سار لوگ سن رہے ہوں گے اس پہ مجھے میں تھوڑی دلچسپی میں کہا سکرین لوگوں کو پتہ مجھے آپ دونوں کا اس سے ہٹ کے کیا ہے آپ یو بینگ اس کے آپ سکورپیون ایک بہری پاورفل سٹار سکورپیون شوئے بختر کا لیو مجھے سمجھ آرہی تھوڑی سی دو پاورفل سٹار ایک اپنی بنتی ہے لیکن ٹھیک ہے جو ہوگا جو دیکھا جائے کہ زیادہ کیا کریں کہ نوکری چلی جائے چلی جائے ایک دفعہ نہیں میں جو آپ تک مجھے یاد دس دفعہ شاید کہاں ہوگا لیکن اس بات پہ اب بھی کہل بیٹھ ہیں کہ شوئب اکhtar کو میں میسیج نہیں کروں گا کہ آئیم سوری گلتی مجھ سے یہاں آن کیمرہ اور آن سکرین آپ کہہ رہے ہیں لیکن سیل جو فیل لوز ریلیکٹنٹ کہ شوئب کو میں میسیج نہیں کروں گا نہیں دیکھیں بات کہیں کہیں تو میں بھی سکار ہوا نا آئیم بین پار آئیم 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 لوگوں نے وہ دیکھا جو ان کو سکرین پر نظر ہے انہیں بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا چیز بیک گراؤنڈ میں مجھے ارک کیا گیا میں ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا تھا جب ہم نے سیکنڈ چنک میں دیسائیڈ کر لیا میرا بھی تو یہ کہ میرا بھی اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی ریپورٹ رہی اٹھتے بیٹھتے کرتے وہ کہتے آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس کے وومن کے بارے میں ایک ہے اس کا کوٹ ہے یا تو آپ ساری کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے آپ کا یہ فیل ہو رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کو ایکٹ ٹھیک آپ کا باقی چیزیں جو ہیں جو میں embarrassment لیتا رہا ہوں جو کہ میں ان discipline کی punctual نہ ہو میرے جو ہے ایک commitment ہوئی ہے آپ دو دفعہ آرہے ہیں 27 میں سے تو آپ کیا مطلب ہے کہ مجھے پرابلم نہیں ہوگی میں embarrass نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں اور چینل پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں وہ چینل والا مجھے فون کر رہا کہ جی اکسلوسیوٹی نہیں ہے اور پھر آپ شام کو جا کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ فرنشپ ایک حد سے تو نہیں ہوتی تعلیم مطلب آپ کوئی چانس نہیں آپ دونوں کے بیٹھ نیک کٹھے دو سے لائیف میں پیپل موو آن اور سکارز دے ہیل اور تنگز دے ڈائی ڈاؤ یہ پاسیبیلٹی ہے کہ دوبارہ دونوں آپ شروع کریں اسی طریقے کا کیوں نہیں تو آپ ان کو انوائیڈ کیوں نہیں کرتے اس کو شوہ بکتر کو سمگیر ان ٹائم اب بھی فوری طور پر نہیں ابھی تو میں آف ہوں آف آف آئی نہیں سکتا تو آپ کے منسٹر صاحب نے کوئی کوشش نہیں کی دو مطلب منسٹر is too bigger man for me i report to managing director پی ٹی وی نیمد فواج صاحب بڑے صاحب زہر بڑا اچھا ہے کہ بڑی بڑی بیسٹ اپینین ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ہم ان کے تنقید بھی کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیز دک صاحب تینک ویری کرتے ہیں میاں بیوی وہ علی اور صویرہ پاشا اس کے علاوہ کیا کیا میں نے دوستوں کے رنگ بدلتے دیکھیں صرف آپ لوگ تین ہیں جن کو کہیں میں یاد رہ گیا نہیں ہوتا کیونکہ سارا بندہ ہی وہ نہیں ہوتا ٹھیک مشکل میں نے ایک ریکویس تھا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وی ایڈوکیٹیڈ پیپل اور آپ کو اگر نہیں پتا ہوتا کسی کے بارے میں مطلب کہ جس قسم کے لوگوں نے ریاکشن دیئے ہیں مجھے آپ کریٹسائز کریں میری گلتی تھی نا فیملی تک جان آپ کیسے جائیں اس کے بعد آپ نے یہ شو کیا کہ جو پچاس باون سال میرے مطلب میں زیرو ہوں بس ایک وہ شویب ہے میں آپ سے کانٹر کوئیشن پوچھتا ہوں کہ یہ سوپر سٹارز ہوتے ہیں یہ سوپر سٹارز ہوتے ہیں بیکاوز اف ڈیر ڈیڈ یہی ہوتا نا سو وہ ان کی ابیلیٹی ہوتی یعنی کرکیٹر اگر کرکیٹر کی ابیلیٹی یہ سارے انفیلیبل ہوتے ہیں خیر یہ تو کوئی نہیں ہوتا ہم سب میں ہوتے میرے میں بہت ساری ہوں ان سوپر سٹارز کوئی بھی اس ملک امیج کو ڈنٹ نہیں کیا یہ تو پھر آپ سے بہتر کون جان سکتا کہ کتنی دفعہ ہم بیٹریٹ ہوئے چیٹ ہوئے سوپر سٹارز ہیں اگر ایک میں 29 سال 30 سال اپنا ایک کام کیا ہے اور پیشن سے کیا اور اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کون ہے جو یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ کرکٹ کا پتہ یہاں کیسے کون ہوگا جس نے ساری زندگی کرکٹ کلیکشن کی ہے نہودرات کٹھے کی ہیں ان کے لیے ارن کی ہے ویڈ کی ہے سو وہ ایک پیشن ہے اور اس کے بعد میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی بلکل ہم سے بھی ہو سکتی مجھ سے ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے میری بیٹی کو میری بہنوں کو میرے والد کو یہ خود بھی یہ چیزیں ہم نے ساری کوالیفیکیشن کی ہیں اس کے بات اٹھ مجھے دنگر دوکٹر کہیں گے ہمیوپیت کہیں گے حالانکہ ایک مجھے چیز بتاؤ بتاؤ this is not derogatory because for me veterinary doctors are doctors and they save lives بلککہ ویس has انیمال زندگی بچھا ہمیوپیتک doctors again ایک یونرہ ہے میڈیکل فیلڈ کہ they follow that they save lives کس قسم کی یہ یوت کی کیا ریاکشن ہیں اور کچھ میں نے وہ آپ کو صاف کہ کچھ جن کو میں ابھی بہت ہائیلی ریٹ کروں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا آپ تشویر نہیں دیتے کہ کسی کی شکل کیسی آئی یہ تو آپ کی شخصیت آتی میرا نہیں خیال ہے کوئی سٹائر یا ہیومر علاؤ کرتا کہ کسی کو آپ پرسنلی ننٹ کریں نہیں میرا خیال ہے آپ نے بڑے جو باتیں میں شاید اس طریقے سے نہیں ان کو آکے پوٹ اپ کر سکتا جس طرح آپ نے کی ہیں خود میں کیونکہ بہت ساری ٹرولنگ کا شکار رہتا ہوں رہا ہوں خیال پبلک فگر جن کا پبلک فیس ہے ٹی وی پہ ہیں یا کوئی اور اس میں کسی بھی فیلڈ میں ہوں انہیں ہٹ لینی پڑتی ہے میرا خیال ہے لوگ پھر آپ پہ مجھ پہ یا جن سے ہم سے غلطیا ہوتی ہیں لوگ اسپیکٹ نہیں کرتے ہم سے غلطیا میرا خیال ہے مجھے ایک اور چیز بتائیں بڑا میں نے سنا کہ مجھے پانچ پانچ ہوتے ہیں سیلری ملتی مجھے سیلری ایک ملتی ہے جو سرکار کی ہوتی ہے دوسری ایمپورٹن چیز ہے مجھے یہ بتائیں کہ پانچ کروڑ کے چینل کو لے کے جائیں اور اگلے تین سال کے دس بلین کے آرو آئی جو ہے وہ فورکاسٹ ہوئی ہو اور آپ کا برین ہو اور آپ کا ایس ڈی ہونے کے باوجود ایش ڈی کو کمپیٹ کرتا ہو اور ایک آپ کی کنزیومر ڈیمانڈ پہ ہائیست ہو اور آپ کا ایک وول کپ میں اس کی بات کر میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ اگر پچاس کروڑ کا آپ پڑھتا ہے اس پہ اپ ڈیٹھ بلین پونے دو بلین کمار رہے ہوں تو آپ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں آپ نے کچھ نہیں کیا یہ تو پھر ہوتے سر ہم انسانوں کے ساتھ مسئلے میں بھی گلتی کروں گا تو مجھے بھی کوئی معافی نہیں ملتی اس ٹویٹر پہ نے ملتی برحل آپ ہے اور آپ نے بڑا بریل بھی میں بہت سوال جو پوچھنا چاہا رہا تھا آپ نے پوچھنے کی شاید مجھے وہ نہیں دی آپ نے خود دی بہت سارے جاتے جاتے بھجنے ایک مجھے مجھے